اسلام علیکم تو آج ہے میرے کچن میں مزیدار سی کلیجی اس کے لیے میں نے لی ہے دو پیاز لی ہے میڈیم سائز کی اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے پنگ پنگ سا فرائی کیا ہے پھر اس میں میں نے ڈالے ہیں دو ٹیماتر اچھے سے اس کو بھونیں گے ٹیماتروں کو اور اس کے ساتھ ہی ہم دو کھانے کے چمچے ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ یہ میرے پاس فروزن لسن ادرک ہوتا ہے میں پیس کے فریز کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور مسالے اس میں ڈالیں گے ہم سب سے پہلے لیا ہے کوئی بھی تکہ مسالہ ایک کھانے کا چمچہ لے لیں آپ نمک دھنیا زیرہ بھنا ہوا پسا ہوا لال مرچی پسی ہوئی حلدی اور کٹی ہوئی لال مرچ یہ سب ڈالیں گے یہ میں نے ڈال دی ہیں سارے مسالے اور اب میں ڈال رہی ہوں ہلکے ہلکے سمجھیں تین کھانے کے چمچے ون بائی ون ایٹ کریں گے دہی کے مسالے ڈالنے کے بعد میں نے ایٹ کیا ہے تین کھانے کے چمچے دہی اور اس کو اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں وہ بھونیں گے تاکہ مسالہ جتنا بھونہ ہوا ہوگا اتنی ہی آپ کے کلیجی ٹیسٹی بنے گی یہ دیکھیں میں نے پانچ سو گرام آدھا کلو کلیجی لی تھی اس کو میں نے سرکے میں ڈبو دیا تھا پانچ منٹ اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور پھر ڈرین کر لیا تھا وہ پانی اس کو تھوڑا سا تھوڑی دیر جیسے رکھا تھا چھنی میں تاکہ اس کا سارا پانی بہ جائے تو یہ دیکھیں یہ اب ہم نے کلیجی ڈالی ہے اور اس کو بھونیں گے کلیجی کو بہت زیادہ دیر تک نہیں پکاتے کیونکہ کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم خوب مسالہ تو ہمارا ویسی بھونہ ہوا تھا اب ہم نے کلیجی ڈالی کلیجی نے تھوڑا پانی چھوڑا ہے تو ہم خوب بھونیں گے تاکہ اچھے سے کلیجی کے اندر مسالہ جذب ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم بھون رہے ہیں وقفے وقفے سے میں اس میں چمچہ چلا رہی ہوں ڈھکن ابھی نہیں لگائیں گے لگائیں گے ڈھکن پانچ دس منٹ کے لیے لیکن ابھی نہیں ابھی صرف بنائی کا کام ہے اب یہ دیکھیں میں نے خوب بھونہ اس کو سمجھیں میں نے ٹین منٹ کے لیے بھونہ تھا ویڈیو تھوڑی ہی فاسٹ چل رہی ہے لیکن دس منٹ بھونہ اب میں نے اس میں ہری مرچے ڈالی ہیں اور آدھا کپ میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور اس کو میں نے سمجھے تقریباً نو سے دس منٹ کے لیے الگی سیاچ پر چھوڑ دیا تھا تاکہ کچھا بن ختم ہو جائے گلیجی کا دس منٹ بعد سمجھیں میں نے کھولا تھا تو تیل اوپر آ گیا تھا اور ہماری جو کلیجی ہے وہ گل چکی تھی بلکل کیونکہ ہم اوور کک کر لیتے تو یہ پتھر بن جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی تو یہ دیکھیں یہ ہماری کک ہو گئی ہے ریڈی ہو گئی نمک میں نے چیک ہے بہترین بنی تھی اب ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میں تھی ایک کھانے کا چمچہ آدھے کھانے کا چمچہ کے قریب اور ہرا دھنیا ڈالیں گے اور سرپ کریں گے ہم اپنی کلیجی